بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد پہ ہے اس کی ریزن جی ہے کہ ایک تو درل کلافہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام آباد اگر ٹھیک ہے درل کلافہ جتنی دنیا باہر سے آتی ہے جتنے وزیٹرز آتے ہیں وہ اسلام آباد کو دیکھتے ہیں اسلام آباد کا فیس ٹھیک ہے تو پورا پاکستان ٹھیک نظر آتا ہے گو اسلام آباد کا فیس کسی حد تک ٹھیک بھی ہوتا ہے تو پاکستان کے اندروں نیالات ٹھیک نہیں ہوتے لیکن فیس جائی ہے کہ درل کلافہ بہت بہتر طریقے سے بناو اور اس کی معاملات اور حالات اور واقعات اس کے لیگل اور قانونی نظر آئے عرفان صاحب جو ہے وہ ایڈمسٹریٹر بھی چکے ہیں میئر نہیں ہے سی ڈی اے اگر اسلام آباد کا اور یہ دو اہم سیٹیں ہیں سی ڈی اے چیئرمن ڈی سی اور میئر رولر ایریے کو یہ ریپریزینٹ کرتے ہیں ان کا ہی کنٹرول ہے ریوینو کا ہی ان کا کنٹرول ہے اور ایزے میئر ایزے ایڈمسٹریٹر بھی ان کا کنٹرول ہے اور ان کی چھ مہینے ہو گئے ہیں اور ان کی بڑی اچھی شورت سنی گئی ہے کہ بلکل میرٹ پہ کام کرتے ہیں اور بہت منتی آدمی ہیں اور اب ان سے ہم بالومات سے اپنے ناظرین کو اگاہ کریں گے کہ ابھی جس طرح کے حالات جا رہے ہیں اسلام آباد کے جس طرح کی انکروچمنٹ جس طرح کے سرکاری زمینوں پہ قبضہ جس طرح لا و دی لینڈ کا کوئی اترام نہیں تو اس کا کیا انتظام کر رہے ہیں پھر دوسرا ہم ان سے پوچھیں گے ابھی انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے گراؤنڈز کے بارے میں کوچھیں کے ساتھ گراؤنڈ ہیں اسلام آباد کے کرکٹ گراؤنڈ جو استعمال ہو رہے تھے تو وہ اس کو آکشن کا ایک اندھیہ دیا ہے کہ وہ آکشن ہو گئے اور پراپر طریقے سے لیگل طریقے سے اور وہ ان کو جوز کیا جائے گا اس پہ بھی ایک کو لوگ کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ادھر ادھر سے سفارشیں بھی ہو رہی ہیں معاملات بھی ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے بہت بڑا اقدام کیا غیر قانونی سسیٹیوں کو سسپینڈ کیا پھر کچھ سسیٹیاں ایسی ہوتی ہیں بنی پنڈی میں ہوتی ہیں ریجسٹر اسلام آباد میں ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کچھ تو کام انہوں نے کیا لیکن اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی کر رہے ہیں شروعات انہوں نے کیا ہے کسی کا ایل او پی ہے تو این او سی نہیں ہے دیر آر مینی پرابلمز خاص کر جے سسیٹیز میں اور پھر کسی کے پاس سو کنال زمین ہے تو اس نے دو ہزار پلات بیج دی ہیں کسی کے پاس فائل ورک جو ہمیشہ میں کہتا ہوں ہمیشہ ہماری گورنمنٹیں ہیں ہماری حکومتیں ہیں ہمارے برسلکدار لوگ دیکھتے رہے ہیں فراڈ کو میں کہتا رہا ہوں آج اس کا شر میں نے دیکھا کہ کل میرے پاس سو بندہ آیا تھا اوورسیز کا کہ وہ لوگ جو ہے نا پلات ان کو نہیں ملتے فائلیں ملی ہیں لیکن فراڈ تھا فائلوں میں پلات نہیں ہے ان کے سائٹ پر زمین نہیں ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ان سے اپنے ناظرین کو اگائی دیں گے اور یہ ایکٹیولی کام بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی ان کی خوشکسمتی ہے اسلام آباد کے کام کرنے کے لیے اندی لائٹر موڈ کہ وزیراعظم صاحب بھی اسلام آباد ہی ان کے پاس صرف ہے پنجاب میں ان کی حکومت نہیں ہے سندھ میں ان کی حکومت نہیں ہے بلوچستان میں ان کی حکومت نہیں ہے اور کے پی کے والے ان کی مانگیں نہیں کیونکہ یہ تاریخی ہیں تو ان کے پاس بھی بہت ٹیم ہے اسلام آباد کو امپروف کرنے کا اور ہم بڑے خوش آئے کہ چلو اسلام آباد کی طرف تو توجہ ہوگی اور وہ کام کرنے والے بندے ہیں مہنتی آدمی ہیں پہلے ہی ایکٹیولی پنجاب میں انہوں نے کام کیے تو ہم آتے ہیں ملی صاحب کے پاس بات کرتے ہیں جناب بھائی صاحب میرا انڈرو تو آپ نے دیکھ لیا بہت شکریہ تو آپ سب سے پہلے تو میں ارز کروں کہ بہت پڑا کام آپ نے کیا سوسیٹیوں کا کہ وہ کیا تو سہی لیکن آگے کو بڑھ نہیں رہا کام وہ اسی طرح کام جاری ہے ان سوسیٹیوں میں جاری ہے ایڈورٹائزمنٹ بھی جاری ہے سی ڈی اے میں بھی ان کے اشتیار لگے ہوئے ہیں سی ڈی اے کی ٹیریٹری میں بھی سر اس میں جیسے آپ نے کہا کہ جو چودہ سوسائٹیز ہیں وہ ڈی ریجسٹر کی ہیں یہ ریجسٹر آفس نے اور ان کا ایک ہی بیسس تھا کہ وہ سوسائٹیز اسلامباد کی حدود میں واقعہ ہی نہیں تھی وہ جب بھی ریجسٹر ہوئیں کیا اس کا بیک گراؤنڈ تھا مجھے ظاہر ہے نہ علم ہے ناو سے مجھے کمیٹ کرنا چاہیے ہاوریور وہ ہم نے سوسائٹیز کینسل کی میں نے کینسل کی ایز ریجسٹر آر کورپیٹیز دیپارٹمنٹ آئی سی ٹی چونکہ ایک لاو فالو کرتا ہے ایک لیگل فورمز ہیں تو جن کی سوسائٹیز کینسل ہوئیں انہوں نے سیکٹری کورپیٹیز جنہیں جو پاور ایکسسائز ہوتے ہیں چیف کمیشنر آفس میں وہاں اس کو چیلنج کیا اور آج اس پہ کیس چل رہا ہے میں خلال مہینہ ڈیٹ ہو گیا ہے تو مجھے امید ہے کیونکہ بیسز ہے ہی نہیں وہ اگزیسٹ نہیں کرتی اسلامباد میں ٹیمپرلی ان کے بارے سٹے ضرور ہے بائی دی ہائیسٹ ہائیر فورم جو ریجسٹر آر سے اوپر کا فورم ہے اور لاو میں لکھا ہوئے کہ ریجسٹر آر کے ہر آرڈر کو اگر اگریوی پارٹی ہے تو وہ سیکریٹی کورپیٹیوز یعنی چیف کمیشنر آفسس میں چیلنج کیا جا سکتا ہے تو وہ ایز اف ناؤ لیٹیگیشن میں ہے اور جیسے اس پہ کو فہر لیٹیگیشن تو نہیں ہو سکتی میں ایک آپ کے نالیج کے لیے یہ عرض کر دوں ڈی ایچ اے کا کچھ ایریہ جو ہے نا وہ روال پنڈ میں ہے اسلام آباد میں ہے اور روال پنڈ میں اس کی زمینیں کوئر کی گئی تھی کچھ دن پہلے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے کہ وہ تو غیر کانونی ہے کیونکہ وہ تو زمین ادھر ہے اور ریجسٹر ادھر کی گئی ہے تو وہ تو میرے گیلے اس کی لیٹیگیشن آپ بجا کر رہے ہیں لیکن جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ وہ کورٹ نے فیصلہ کیا ظاہر ہے کورٹ میں کیس تو چلا تو فیصلہ ہوگا تو میں اسی بیس پر بات کر رہا ہوں کیونکہ بیسز ہے ہی نہیں تو فیصلہ تو یہی آنا ہے کہ ظاہر ہے اگزیسٹ نہیں کر رہی تو یہ جو غیر کانونی چل رہی ہیں اس وقت تو دیکھیں میں نے آپ سے ارس کی کہ وہ چونکہ ان کے پاس ایک ہائیر فورم کا اسٹے ہے اور اگر ہم پوچھیں نہیں وہ ہے نہیں جو میں نے کہا نہیں جو آپ نے کی ہیں وہ تو ہے اور تو کسی کے پاس میں اس کی پاس آتا ہوں دوسرا پوائنٹ سے ہم ابھی کرنے لگے ہیں ہم نے دو چیزیں کی ایک تو جتنی تمام ہاؤزنگ سوائیٹیز ہیں کوپیٹرز کی میں بات کر رہا ہوں ان تمام سے ہم نے جو سینئیورٹی لسٹ ہے وہ کال کر دی گئی وہ سینئیورٹی لسٹ صحیح یا غلط جارہ ایک میل اف آئی ڈی بھی ہوتی ہے جو میل امین کمیٹی ہوتی ہے اس کی طرف سے جب ریجیسٹر آفیس میں وہ آئے گی تو ریجیسٹر آفیس اس کو ایک تو اخبار میں پبلیکیشن دے گا نمبر ون اور انڈیویجیلی ان تمام جو بھی اس کے میمبرز ہیں ہزار ہیں پندرہ سو ہیں یا دو سو ہیں ان تمام میمبرز کو وہ لیٹر بھیجا جائے گا اور تیسرا ہم اس منیجمنٹ کمیٹی کے آفیس میں بھی اس کو چشپانگ کریں گے بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سینئیورٹی بنائی ہے اگر کسی کو اطراض ہے کہ جی نہیں میں نے پلوٹ تو پہلے لیا تھا فور ایزمپل اور میرا سینئیورٹی میں نمبر ون آخری لکھا ہوئے تو وہ آکے اپنا آگومنٹ دے ہمیں اس آفیس کو تاکہ ہم منیجمنٹ کمیٹی کو ڈریکشن دیں کہ وہ اس کو ٹھیک کریں سر جب سینئیورٹی لسٹ میں کیوں آ رہا ہوں اس طرف کیونکہ سینئیورٹی لسٹ جب آپ کی بن جائے گی تو کم سے کم یہ ضرور پتہ لگے گا کہ جی جو سوائیٹی ہے منیجمنٹ کمیٹی ہے وہ جب بھی زمین لیتی ہے یا تو اس کے بعد خالی پلوٹس پڑے ہوں جو اللوٹڈ ہوں یا ڈیولپ ہو رہے ہوں اور اس کی اللوٹ پن ہونی ہے تو کم سے کم یہ بڑا کلیر ہو کہ جی یہ سو پلوٹ اگر دو مینے بعد آنے ہیں تو کن سو لوگوں میں بیلٹنگ ہوگی نمبرنگ کی بیلٹنگ ہو سکتی ہے بٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس کی سنیورٹی آخر میں ہے جس نے پہلے پلوٹ دیا وہ اس کو جو انا وہ مل رہی رہا اور جس نے آخر میں لیا ہے اس کو مل رہا تو اٹ لیسٹ کم سے کم بیلٹنگ to the extent of نمبرنگ ضرور ہونی چاہیے کہ جس کا جو نصیب کارنر والا ملے یا کہیں مین روڈ ملے whatever it is بٹ ہاؤوئیور جتنی زمین ہے اتنی بیلٹنگ ہو تو اس سے ایک پرابلم ایک یہ حل ہوگا کہ جن لوگوں نے زمینیں بعد میں خریدی ہوئی ہیں دیو تو سم مل پریکٹس اور بیڈ انٹینشن کم سے کم وہ تو آؤٹ ہونا جب تک ان کی زمین آئے نا ان کے پاس نمبر بن سے نمبر ٹو ہم یہ بھی آٹو کرنے لگے ہیں جو ایک آدھ دن میں انشاءاللہ آن ریکارڈ آجے گا کہ جن سوسائیٹیز کا الو پی اپروڈ نہیں ہے میں ان کی تمام تو جب لے آؤٹ پلین ہی نہیں ہے آپ اندھر نگری سے وہ فائلیں جو ہے نا وہ مارکٹ میں بیچے جا رہے ہیں پیسے کمائے جا رہے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے تو سر یہ دو کام ہم کرنے لگے ہیں اس میں اور اور ایل او پی ہے تو آگے ایل او سی نہیں ہے لیکن میرے پاس ایل او سی والے ہیں میرے پاس جو میں نے کہا نا کوپریٹر سوسائٹیز ہیں وہ ایل او پی دو تین قسم کی ایک تو کوپریٹر سوسائٹی ہے ایک لیمیٹڈ کمپنی ہے ایک فاؤنڈیشنز ہے تین قسم کی سر جو میرے پاس دشتہ آ رہے ہیں وہ ان لی کوپریٹرز ہے باقی انہیں تو سی ڈی اے سی لینا ہے ظاہرہ سی ڈی اے ان کو ریگلویٹ کرے بغیر انو سی والی بھی ہوں گی میری نالج میں بھی ہوں گی ظاہرہ ان کو ریگلویٹ تو سی ڈی اے نہیں کرنا ہے میں اپنے ایمیٹڈ کی ضرور بات کر رہا ہوں جو میرا ایمیٹڈ ہے لیگلی سپیکنگ کہ جی میں نے یہ ضرور بتانا ہے کہ جی کوپریٹرز والی سوسائٹیز کیا ہے سیکنڈی سٹھ جو آپ نے بات کی جن کا انو سی نہیں ہے میں اس صد تک ضرور ذمہ دار ہوں چونکہ سی ڈی اے جب اس کا انو سی ایشو کرتا ہے یا ان پروسس ہے وہ میرے سے ایٹلیس یہ ضرور پوچھے گا ایز کمشیر ریونیو یا میرے نیچے کلیکٹر ریونیو آتا ہے کہ یہ جو پلان انہوں نے دیا ہے اس زمین کا کیا سٹیٹس ہے بہتر ان کے نام ہے نہیں آپ ریجسٹرار بھی ہیں ڈی سی بھی ہیں مکتو دی میر بھی ہیں رولر ایریا سارا آپ کے پاس ہے یہ پچھلے دنوں انہوں نے پرنسیپل روڈ کی زمینیں ریجسٹری کرائیں تو آپ کم از کم وہ ریونیو سے کرائیں ریونیو میں ہوئیں تو وہ کوئی کسی سیل کنسٹریشن کے بغیر ہوگی کس کی ریجسٹری ہوئی سر یہ جو پرنسیپل روڈ ہے سی ڈی اے کی پرنسیپل روڈ ہے چینس او پوٹو یہ سنجانی سے لے کے کشمیر آئیوے تک اس کی زمینوں کچھ لوگوں سے ریجسٹری کرائیں سوسیٹیو والوں سے کمپنیوں سے تو اس کی سیل کنسٹریشن کوئی نہیں ہے نہیں سر نہیں دیکھیں جو زمین تو سی ڈی اے نے ایکوائر کی ہوئی ہے ایکوائر نہیں ہوئی اگر ایکوائر نہیں ہوئی اور ریونیو ریکارڈ میں پرائیویٹ لینڈ شو ہو رہی ہے تو اس کی سیل پرچیز سٹاپ نہیں ہو سکتی اس کی سیل پرچیز سٹاپ تو تب ہوگی نا سر جب سی ڈی اے انٹینشن سو کریں سیکشن فور ایشو کریں ان کا اپنا لسی ہے سیکشن فور کے بغیر نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا سر ریونیو دپارٹمنٹ جو آپ مجھے میں بیض کمیشنر ریونیو میں ہوں تو میں تو روک سکنا نہیں اس کو انٹین انلیس وہ آثورٹی جس کی زمین جو کلیم کر رہا ہے وہ ایکوزیشن میں جائے سیکشن فور کر رہا ہے سیکشن فور ہونے کے بعد اگر کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اگر انہوں نے ٹرانسفر آپ کے ریونیو سٹاپ نے کر دیا ہے تو غلط کی ہے ان دی نیم آف سی ڈی اے نہیں سے نہیں اگر سی ڈی اے کے نام ٹرانسفر ہوئی ہوئی وہ تو بالکل ٹرانسفر نہیں ہو سکتی کسی پرائیوٹ کے نام نہیں نہیں سی ڈی اے کے نام اگر ٹرانسفر ہو سوسیٹی کے کسی مالک سے جب اس کو کہتے ہیں نہیں وہ صرف تب ہوگی نا جب ایکوزیشن ہوئی ہوگی تو ایکوزیشن نہیں ہوئی تو ٹرانسفر نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہوئی ہے وہ ایسا کچھ پرٹیکلر کیس ہو گا وہ سامنے لے آئے ٹھیک ہو جائے گا وہ تو اتنا مالی اشہ نہیں ہے دیکھیں سر اگر تو پرائیوٹ زمین ویڈاوٹ ایکوزیشن سی ڈی اے کے نام آئی ہے تو غلط ہوا نہیں انہوں نے کہا ہے جی وہ سوسیٹی والا جو ہے نا پرنسپل روڈ کی زمین چھوڑے نہیں سر اس میں ایک اور چیز ہے آپ شاید اس کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی جب سوسیٹی اپروو ہوتی ہے تو اس نے روڈ اور پبلک سپیسز جو ہے نا وہ تو کرنی ہوتی ہے اسے روڈ بھی کرنا ہوتا ہے لیکن جو پرنسپل روڈ سی ڈی اے کی ہے سر سی ڈی اے کی دیکھیں مجھے پرٹیکلر کیس اس وقت نہیں پتا لیکن اگر سی ڈی اے کی ہے تو ریکارڈ کیا بتا رہا ہے پرابلم تو یہ نا ریکارڈ میں انہوں نے سیکشن فور نہیں کرایا نہیں کرایا اور نام کس کے آ رہی ہے نام ابھی تو جو ٹرانسفر کرائی ہے سی ڈی اے کے نام چلی گی سی ڈی اے کے نام پرائیوٹ لینڈ کیسے ٹرانسفر ہو سکتی ہے یہ میں مدل سمجھے دیکھ آثر ہوں ضرور کیس تو کیس دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر ہوئی ہے تو غلط ہوئی ہے اس کو دیٹ کین بی ریوٹڈ وہ جو اگر سی ڈی اے کے نام ٹرانسفر ہوئی ہے پرائیوٹ لینڈ وہ پرائیوٹ پارٹی آ کے اس انتقال کے اگنس اپیل ڈالے وہ اپیل ڈالے وہ کریکٹ ہو جائے گی اچھا دوسرا ڈی صاحب یہ پولیو اور یہ جو ہے ڈینگی بہت پھیلا جا رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی یہ بہت زیادہ آگے جا رہا ہے اس کا کیسے سر دو الگ ہیں بڑا امپورٹن آپ نے پوائنٹ ریز کیا سب سے پہلے میں پولیو پر بات کرنا چاہوں گا انفورچنیٹی سر اسلام آباد میں جو ہمارا جون میں سیمپل ڈرو ہوا ہمارے اسلام آباد سے دو جگہ سے سیمپل لیا جاتے ہیں ایک ہمارا یہ نالہ ہے جو سبزی منڈی ان آن ورڈز آگے نصیر آباد تک جاتا ہے اس سے انوارمنٹ سیمپل لیا جاتا ہے اور پولیو کی لیب میں جا کے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے سر نمبر ٹو ہمارا آئی نائن میں ایک فلٹریشن پلانٹ لگاوا ہے وہاں سے بھی اس سے بھی وہ سیمپل لیا جاتا ہے تو سر جون میں جو ہمارا سیمپل لیا گیا وہ انفورچنیٹلی جو ہماری ڈرین ہے جو میں نے بتایا کہ سبزی منڈی سے گزرتی ہے وہ پوزیٹیو آگیا سے اور پوزیٹیو سیمپل آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلامباد میں پولیو کا وائرس اگزیسٹ کر رہا ہے دو کہ فورچنیٹلی ہیومن میں نہیں ہے بٹ آپ کے انوارمنٹ میں اگزیسٹ کر رہا ہے تو اس پہ سر دوبارہ ہماری کیمپین جو ابھی ایڈیشنٹی ہوئی ہے وہ ہم نے کیمپین کی اور یہ ہر مہینے پھر سیمپل لیا جاتا ہے الحمدللہ سر وہ کمپین ایک اچھی گئی ہم نے کافی اس پہ زور لگایا اس وقت اسلامباد کے دونوں سیمپل نیگٹیو ہیں اچھا ہاؤوئیور سر چبزی منڈی کا پوزیٹک تھا جی پہلے میں اس پر طرف آ رہا ہوں سر اس وقت بننو سر پھر آپ نیچے آ جائیں راول پنڈی سیالکوٹ لہور کراچی کا بھی آ گیا ہے یہ تو مجھے پتہ ہیں جو چودہ پندہ سیمپل سر بننو کے کو زیادہ ہیں بننوں کے مکیسز بھی آئے ہیں تو وہ پوزیٹیو ہیں سر تو الحمدللہ اسلامباد is negative at this moment ہاؤوئیور سر میں ایکسپلینٹ ضرور کروں گا آپ کو دیکھیں منڈی ہماری ایک ایسی جگہ ہے ساتھ پیر ودای بھی ہے آپ کے نالج میں ہی ہوگا وہاں پہ سر یہ ٹرانسپورٹ ساری آتی ہے اور اسلامباد میں بہت ساری ایغوانی پاپولیشن سنس ڈیکیڈز رہ رہی ہے ان سب کی رشداری بھی ہے جو ڈیلی یا ویکلی یا منتلی یا ایون تیسرے مہنے وہ وہاں جاتے ہیں اپنے کے پی کے علاقوں میں جہاں پہ یہ وائرس اگزز کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی وائرس آیا ہو نمبر ون سر نمبر ٹو ہمارے پاس ڈیلی بیسز پہ پیر ودای میں ٹرانسپورٹ آتی ہے اور ٹرانسپورٹ میں اگر آپ جو بس منیج کرنے والے ہیں چاہے وہ کلینر ہے یا ڈرائیور ہے وہ موشلی ادھر کے لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے ثروہ کو وائرس آیا سبزی منڈی میں گند پڑا ہے تو اس کو کیوں نہیں ٹھیک کر دیں میں سر اب یہ اس پہ آتا ہوں سبزی منڈی سر بات آپ کی بلکل بجا ہے اس میں جو ایز آف ناؤ ہیومن ریسورس مارکٹ کمیٹے کے پاس ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے اس قابل سے مراد اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ ڈیلی لفٹ بھی ہو سکے آپ کو پچھلے ایک ہفتے میں فرق ضرور نظر آیا ہوگا اگر آپ گئے ہوں اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ریکوشٹ کی سی ڈی اے کو سی ڈی اے نے یہ مربانی کی ہوئی ہے جو سی ڈی اے نے سی ڈی اے کا اندر کام تو نہیں ہے اگر آپ لیگلی بات کریں انہوں نے یہ مربانی کی ہے کہ آلٹرنٹ ڈیز پہ وہ وہاں سے کچھتا لفٹ کر کے اور اپنے نپک سائٹ پہ لے جاتے ہیں تو وہ ابھی قدر بہتر ہے سر ہم نے مین فوکس سے اس کے مین روڈ پہ ضرور ڈالا ہوئے مین روڈ پہ آپ کو ایک اور جو ہے نا پوزیٹیو بات نظر آئے گی پہلے آگر آپ جب میں نیا نیا آیا تو میں نے دیکھا ہو جو مین اس کا روڈ ہے سردی منڈی اندر والے کا وہ سر دونوں طرف سے ریڈیاں بھری ہوتی ہیں اب کم سے کم آپ کو ریڈی روڈ پہ نظر نہیں آئے گی شاید کو تین پرسنٹ آئے لیکن ایٹی پلس پرسنٹ آپ کو ریڈیاں جو ہے نا وہ فوٹ پاتھ میں نظر آئے گی یہ ایک تھوڑا سا ہم نے ایفٹ کی ہے اور اب آج ہم نے ایک دوبارہ ایک نئی انٹرونشن بھی کی ہے کہ وہاں ہم ایک صبح نو بے سے لے کے شام چھ بے تک ایک کیمپ لکانے لگے ہیں اس کیمپے تھرو آؤٹ ہمارا پرائیس میجشیٹ وہاں بیٹھے گا وہ بینر بھی لگا ہوگا وہ آناؤسمنٹ بھی چل رہی ہوں گے کہ اگر کسی کو پرائیس کا ایشو ہے اور مہنگا دیر ہے کم سے کم منڈی میں تو وہ ہمارے میجشیٹ کے پاس ہے وہ ہی بیٹھا ہوگا تو ہم وہ میجشیٹ ایسا نہیں کریں گے کہ سارے دن ایک ہی میجشیٹ بیٹھا ہوگا ہم اس کو تین گھنڈے کی روٹیشن بھی لگائیں گے چینج کریں گے تین گھنڈے ایک بیٹھا ہے پھر دوسرا آئے گا تاکہ ایک تو مونٹین ٹوٹے اور پھر ظاہر ہے وہ ایک کام ایک فٹیگ والا ہے کہ اس کا باقی کام آفیس بھی ہوتا ہے میجشیٹ صرف یہ نہیں ہے کہ میجشیٹ ہی ہے تو اس کو ہم تھوڑی بہتری لا رہے ہیں پھر کچھ میں ایڈ ضرور کروں گا آپ کے پروگرام کے مدد سے ہم نے یہ جو ہول سیلر ہیں منڈی والے انہوں نے مربانی کی انہوں نے ایک آپشن دی اور ہم نے بھی اس کو سیکنڈ کیا شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ نہیں بلکہ بہت ساری جگہ کیا ہے کہ ایز آف ناو میں آج ہی بات بتا رہا ہوں پچھلے کو ہفتے سے یہ کام چل رہا ہے ہمارے تیرہ جگہ پہ نا ان ہول سیلرز جو منڈی میں ہول سیل کرتے ہیں انہوں نے اپنے سٹال لگائے ہیں اپنا ٹرن لگائے ہیں اپنے سٹال لگائے ہیں وہاں پہ جہاں آلیڈی مارکٹ ایجزس کر رہی تھی میں آج گیا تھا آپ کو ویڈیو بھی تھوڑی مل جائے گی مجھے سر بڑی خوش ہوئی لوگ ایک تو میں نے سبزی دیکھ کے بڑا خوش ہوا کہ بڑی اچھی کالیٹی پڑی ہوئی تھی اور بڑی خجوم تھا لوگوں کا لینے والوں کا میں نے اس بندے سے پوچھا ایک سے یہ ایلیون میں بلکل مین پہ اس نے سٹال لگایا ہے میں نے پوچھا کتنی سیل ہوئی ہے اس نے کہا جی کل نوے ہزار ہوئی ہے تو فورت دی سٹال اٹس ای ہیوچ سیل تو اب اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ سر اس کی دو فائدے ہیں میری نظر میں شاید کونز بھی ہوں گے آپ سسٹم دو نہیں کھڑا کرے آپ نے یہ کیا انٹومیشن کی ہوئی ہے وہ ایک نیگٹیو پوائنٹ ضرور جا سکتا ہے بٹ میرے ساتھ سے پوائنٹ یہ ہے کہ سر ایک تو سرکاری نوٹیفائیڈ ریٹ پہ چیز مل رہی ہے کم نہیں دے رہا وہ سرکاری نوٹیفائیڈ بھی دے رہا ہے سیکنڈی سر اس مارکٹ میں چار دکانے اور بھی ہیں مثال کے طور پر ان کو ہٹ ہو رہی ہے کہ بھائی تم اگر مہنگا بیچ رہے تو کون خریدے گا سر میں آج G6 میں بھی اس طرح سٹال لگا ہوا اور وہاں کچھ چار پانچ دکانے اور بھی تھیں تو میں نے یہ دور کھڑے ہوئے یہ فیل کیا کہ لوگ ریٹ دائے رہے ہیں ہر کوئی سرانہ ہے وہ ریٹ پوچھتا ہے اور وہ پوچھ پوچھ کے ادھر سے پرچیزنگ کر رہا تھا مثال ٹمارٹر جیسے آج ایک سو پنٹالیس ریٹ تھا تو نوملی اگر آپ جائیں مارکٹ میں تو وہ ایک سو پنٹالیس والی چیز ایک سو سستر بیچتا ہے تو وہ کیونکہ ایک سو پنٹالیس بیچ رہا تھا تو وہ ساتھ والے ایفیکٹ ہو رہے تھے تو اس حضاب سے میں نے دوسرے کے پاس گیا میں نے اسے ریٹ پوچھا تو اس نے کہا یہ ایک سو پچاس ہے ٹھیک ہے وہ پانچ دکانے مہنگا بھی دے رہا تھا بٹ اس نے پھر بھی اپنا ریٹ کٹیل کیوا یہ ایک منوپلی ہٹ ہوتی ہے مطلب کہ جب آپ کے ساتھ وہ چیز اچھی قولیٹی کی ریٹ سستیں ملی ہوئی تو کس کو پڑی دوسرے کے پاس جائے تو یہ ہم نے ایک چھوٹی سی انٹرونشن کی ہیں آج ہم اس کو بڑھانے بھی جا رہے ہیں سٹالز کو بٹ اگر ایک نگیٹو پوائنٹ ضرور آتا ہے کہ جی آپ اپنا سسٹم کو امپرووڈ تو نہیں کرے اب سسٹم اگر وہی بات سر کہ دیکھیں اسلامباد میں اگزیک دکانوں کا نمبر تو میرے پاس نہیں ہے اگر آپ سبزی اور فروٹ کی دکانیں کاؤنٹ کریں سٹارٹنگ فرم رواد تل ترنول آپ چلے جائیں اب سر میجیسٹریٹ کی بھی تو کیپسٹری ہے بیس میجیسٹریٹ سلامباد میں ہیں یہ پورے ملک کا یہ علمی ہے میں نے باقی جگہ بھی سرف کی ہے آپ کا تجربہ ہم سے بہت زیادہ ہے تو جب تک سر میجیسٹریٹ وہاں کھڑا ہوگا تو وہ ٹھیکیز بکے گی اس نے پھر مہنگی بھیج رہی ہے پھر آپ اس کو جیل میں بھیجیں گے جو ہم نے بھیجتے ہیں ہم نے فائن میں بڑا کم کر دی ہم صرف جیل میں بھیج رہے ہیں وہ تین دن بعد واپس آئے گا دوبارہ یہ کام کرے گا تو یہ اگر ایک کانٹینوز ایکسائز ہے میں قطن نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی امپرووڈ نہیں ہو سکتی بٹ ہے کانٹینوز ایکسائز پہلے لوگوں کی یہ شکایت آتی تھی کہ جی وہ منڈی سے ریٹ نہیں مل رہا اب ہم انہیں ادھر بھی جو ہول سیلرز ہیں وہ نوٹیفائی کر دی ہیں کہ جی اگر کسی کو نہیں مل رہا دکاندار کو ہمیں بتائے ہم بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ بیچے رہا اس ریٹ پہ وہ ہماری ذمہ داری ہے پھر تو تھوڑی بہت سر چھوٹی موٹی انٹروینشنز کر رہے ہیں شاید کچھ پرسنٹ چیز نہ بہتر ہو اچھا دوسرا جی پولیو پہ سر بات کر رہا تھا سوری بات آگے سے آگے نکل گئی تو پولیو کا سر اس وقت اسلام آدھر نیگٹیف اور ہم نے بہت ایفٹ کی اس بار جو کمپین ہماری ہوئی ہے آگرش کے انڈ میں وہ پچھلی بہت ساری کمپین سے بہتر ہوئی ہے کیونکہ ایک تو ہمارا فوکس رہا ہے کہ جو بچے مس ہو جاتے ہیں وہ مس نہ ہو وہ مس کئی فجوہ سے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ گھر میں نہ ہو اسلامہ سے باہر گیا ہو مری گیا ہو یا پنڈی گیا ہو ظاہر ہے تو ایک تو ہم نے وہ کوشش کی کہ ہماری وہ کم سے کم وہ ریشو آئے نمبر ون سے نمبر ٹو جو ریفیوزل آتے ہیں کئی لوگ ریفیوزل جو ہے نا ڈیفرنٹ وہ جواد ہے ریفیوزل کی ایک تو ریفیوزل بندہ کرتا ہے کہ نہیں میں نے پولیو کترے پلانے نہیں ہے میرا ڈیفرنٹ تھوٹ ہے کہ جی نہیں ہے تو آپ ٹھیک نہیں کر رہے پتہ نہیں کیا پلا رہے تو ہم نے پوری کوشش کی ہے پوری کیا بلکہ بلکہ بھی got success کہ ہم نے ان کو پلایا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وائٹ کار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں آپ کے کتر نہیں پلا ہوں گا تو ہماری کاؤنسلنگ کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا تو ہم سو کہتے ہیں سامنے ہسپٹل ہے جا کے پلا لے اپنی سیٹسکین کرو ہمیں وہ دکھا دو بچے کو ٹاگ لگا ہوگا تو ہم بلکہ ٹھیک ہیں تو ہم نے یہ بھی سر ایک مندب کی ہے تو الحمدللہ اس وقت پولیو نیگیٹیو ہے سر اچھا بڑی بار میں ڈینگی کی طرف ضرور ہوں گا ڈینگی سر بلکل نوٹرن اسلامباد بٹ کافی باقی تمام شہروں میں بھی یہ پھیل رہا ہے اور ریپورٹڈلی ورلڈ وائیڈ شاہد اس بار اس کی ایک سر جانی ہے مجھے اس کے ساتھ پانی کا بھی تعلق ہے جی میں آرز کرتا ہوں سر اس بار سر ابھی پچھلے یعنی کل رات تک اسلامباد میں کو تقریباً ساڑھے چھے سو پیشنٹس ہیں پورے سال کے سٹارٹنگ فرم جنوری میں ریشو دے رہا ہوں دو کے پچھلے مہینے ایک میں ضرور بڑھے ہیں اچھا اس میں سر دو ایسو پیز ہیں ہماری نمبر ون یہ ہے کہ جیسے کیس رپورٹ ہوتا ہے اب کیس رپورٹنگ کا طریقہ کار ہے سر جو پرائیوٹ لیبز ہیں کوئی آٹھ سے دس جو نوٹفائیڈ ہیں بائی دی ہیلتھ ریگلوٹی آثورٹی وہاں لوگ جا کے اپنا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اور پھر ہماری سرکاری جو ہسپٹلز ہیں جس میں پولی کلینک ہمارا فیڈل گوھرمیٹ ہسپٹل اینڈ پیمز یہ تین ہیں جہاں یہ ڈنگی کا ٹیسٹ ہوتا ہے جب ٹیسٹ ہی ہوتا ہے اور میرا اگر ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے تو ایک آلنین سسٹم بناوا ہے جس پہ ریل ٹائم پہ اس کا ریزلٹ اپ لوڈ ہو جاتا ہے کہ یہ فان نے اتنے بجے ٹیسٹ کرایا اس کا ٹیسٹ پوزیٹیو آگیا جب ہمارے ڈیش بورٹ پہ ہمارے ریل ٹائم انفرنشن ملتی ہے تو اس دن یا وری نیکس دے ہماری ٹیم اس گھر جا کے وہاں پہ آئی ایر ایسٹ کرتی ہے آئی ایر ایسٹ ایک سپریے کو کہتے ہیں جو انٹرنل ریزلٹ سپریے ہے جو آپ نے دیکھا کہ وہ کندے پہ باندھ کے اور وہ جاتا ہے اور وہ سپریے کرتا ہے وہ نہ صرف اس گھر بلکہ سراؤنڈنگ میں جو بارہ گھر ہیں چاروں طرف ان کو بھی سپریے کیا جاتا ہے یہ ایک ایسو پی ایسر پیشنٹ کے لیے بہت سارے لوگوں کی قرائے آتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی جنرلی بھی کہ وہ میرے گھر سپریے کرانا ہے تو میرا ان کو جواب آتا ہے کہ یہ ڈبلی اچھو گائیڈ لائن کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارا جو مین فوکس ہے وہ کیس رسپونس پہ ہے اگر کیس آپ کا آیا ہے اور میں نے نہیں رسپونس کیا تو میں ضرور ذمہ دار ہوں میں اس میں ایڈیشن ضرور کروں سر پرسوں کی بات ہے میں شرطے کی بات کر رہا ہوں شرطے کے شام سات بجے میں اور اسی صاحب ہم جی ایٹ میں ایک میٹرپول آپ نے سنا ہوگا میٹرپول جو الے باٹری اس میں چلے گیا ویڈاؤڈ گارڈ شرطے شاید لوگ جو بندہ بیٹھا تھا اس نے مجھے نہیں پیچانا بھی نہیں میں نے اسے پوچھا کہ ٹیسٹ کرانا ہے اس نے کہا جی بائیس ہو کا ہے میں نے ان کو گرائیت کو کر دے اس نے کہا جی دو ہزار میں کر لوں گا آپ کون ہے اتنے میں ان کا مینیجر اٹھکیا آ گیا بھال مینیجر کو پھر میں نے تعریف کرایا تو اس نے مجھے سسٹم دکھایا اب سسٹم نے ہم نے پتا تھا میں صرف اس کو ڈبل چیک کرنے کے لئے ہم گئے تھے جب اس نے سسٹم دکھایا ہے میں نے اس کو کہا کہ جی فلٹر لگاؤ پہلی سبتمبر سے آٹھ سبتمبر تک اس نے کہا جی 69 پیشنٹ آئے ہیں میں نے انہوں میں سے ایک پیشنٹ پک کیا اور اس کو میں نے ادھر ہی کھڑے ہو کے ٹیلی فون کیا اپنے موبائل سے دائرہ نمبر اس میں تھا سسٹم میں میں نے اس کو ٹیلی فون کیا میں نے اس کو پوچھا جی طبیعہ ٹھیک ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے کہا جی آپ نے فلان میں فلان لیب سے بات کر رہا ہوں تو آپ نے ٹیسٹ فلان تیس اس کو کرائے تھا تو ٹیم آپ کے پاس آئی تھی سپلے کے لئے اس نے کہا جی آئی تھی اب اس میں ایک تو لیب کا سسٹم میں نے اسے چیک ہو گیا کہ جی لیب آن لائن اپ لوڈ کر رہی ہے ہمارے پاس آ رہی ہے سیکنڈلی میرا وہ ڈبل چیک ہو گیا کہ میرا سسٹم کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا پھر میں نے ایک اور نمبر اٹھایا وہ اس دن کا ٹیسٹ تھا اس پر ساڑھے 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 بجھے ہو گئے وہ ساڑھے چھیکیا اس کا ٹیسٹ ریپورٹ ہوئی ہوئی تھی میں نے اس بندے کو فون کیا میں نے اسے پوچھا جی آپ کا ٹیسٹ ہوا ہے آپ کو ریزلٹ مل گیا اس نے کہا جی مل گیا تو میں نے کہا جی وہ ٹیم آئی ہے اس نے کہا جی ٹیم تو کوئی نہیں آئی کیونکہ اس وقت میں نے کہا ساڑھے ششام کے بجھے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے جی تو وہ پھر میں نے کسی کو یہ بات اپنے سسٹم میں نہیں بتائی کہ میں کوئی دیکھ کے آئے ہوں اور آج جو ٹیسٹ ہوا ہے میں نے پھر آج وہ چیک کیا یعنی سنڈے کو میں کل چیک نہیں کرتا آج میں نے اس کو رنگ کر کے چیک کیا اس نے کہا جی کل ٹیم آگئی تھی تو سر ہنڈر پرسنٹ نہیں بٹ وی آر ورکنگ اچھا سیکنڈلی سر لوگ کے پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ جی فوگنگ کریں فوگنگ کریں سر ایک تو ڈبلیو اچھو جو ورلڈ ہیلتھ آگنزیشن ہے اس کی گائیڈ ڈائن کے مطابق فوگنگ وہ ایڈوائز نہیں کرتے جہاں پیشنٹس کا بلک آ جائے جس سوسائٹی میں یا یونین کاؤنسل میں یا محلے میں یا کہیں زیادہ لاروہ ملے تو وہاں پھر ہم فوگنگ کی طرف جاتے ہیں ہمارے جو مین ہٹ ایریاز ہیں آج تک وہ مین سر ہمارا ہے سیہالہ یونین کاؤنسل ترلائی یونین کاؤنسل اور صحابہ ہم ان تینوں میں فوگنگ کر چکے ہیں پھر جو ہمارا اربن ایریاز ہے اس میں بھی ایس ایکس ٹو ہمارا ہٹ ہے وہ ہم پرسوں فوگنگ وہاں بھی کر چکے ہیں پھر ایش تیرہ ہمارا ہٹ تھا اس میں بھی کر چکے ہیں مہرابادی ہے وہ ہٹ تھا اس میں بھی کر چکے ہیں اسی طرح میں نے کہا صرف فوگنگ صرف ہم سیلیکٹیو جگہوں پر جا رہے ہیں کارپٹ فوگنگ کی طرف جہاں ہمیں ہمارے سسٹم میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیشنٹ زیادہ ہے ہمارے پر ساری ڈیٹیل ہے پھر لوگوں کی قرائے دار ہے اپنی ضرور ہوتی ہے کہ میرے گھر میں بھی سپریے کرو میرے گلی میں سپریے نہیں ہو دو سرکار کام نہیں کری لیکن ان کو بتانے کی ضرورتی ہے کہ ڈیوی ایچو گائیڈلین کے مطابق یہ جو فوگنگ ہے سر یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے ایک ٹک تو اٹموسفیر وہ بھی ہٹ کرتی ہے اس میں ڈیزل جو ہے نا وہ جاتا ہے اٹموسفیر میں وہ بھی ہے اور اسے کو اتنا کو فرق نہیں پڑتا تو دی ایکسٹینڈو مچھر تو وہ سر ہم مطلب ایک سیلیکٹیو جگہوں پر ضرور کر رہے ہیں تو یہ ڈینگی سر الٹیمنٹی میں نے کہا کہ پنڈی میں ہم سے بہت زیادہ کیسز ہیں پنڈی کا ڈی سی اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنے آپ ایکٹیو ہیں نہیں سر ہے بالکل ہے ہے بالکل ایکٹیو ہے وہ شاید سوشل میڈیا بھی نہ آتا ہو ہماری سوشل میڈیا بھی نہ آتا ہو میڈیا پر شرما آتی ہے اس کو نہیں آیا کرے بھی شرما آتا ہے مجھے بھی شرما آتی ہے میڈیا تو تو وہ بھی سب بلکل کام چل رہا ہے بلکل پنڈی کا ویسے ہٹ رہا ہے مطلب اگر لاہور کے بعد پنڈی کی باری آتی ہے پنڈی میں بھی کچھرا گاند پانی سر کچھرے کا شاید ایسی تعلق نہیں ہے تعلق تو ہے پانی کھڑے ہوئے ہیں پانی دیکھیں نا آپ کو دیکھیں نا پچھلی دفعہ میں مجھے ہو گئے ہیں دس سال یہ روتے ہوئے کہ جو سوہاں ریور ہے جو آپ کا لیک کا ایری ہے جو اس پہ لئی نالہ ہے کوئی توجہ نہیں آپ کا منسلکہ ہے نا سر سلام ٹونسٹی ہے نا کوئی توجہ نہیں لیتا لوگوں نے قبضے کر کے اوپر گھر بنائے ہوئے ہیں سوہاں ریور بھی سارا آباد ہو گیا ہے گھر بن گئے ہیں بیریہ ٹاؤن بن گئے ہیں ڈی اچے بن گئے ہیں کوئی چہریہ میں ادھر نالے کے ساتھ گل برگ بن گئے وہ ویسے کہتے ہیں شملات بھی ہے تو بڑے ڈاٹے لوگوں کی کالونی ہے مگر مجبوریاں بیان ہو جاتی ہیں کہ ان کو کون روکے ہیں آپ کی کہیں گے ڈاڈے لوگ ہیں تو چلے کا کیسے مجبوریاں بن جاتی ہیں کہ گل برگ کو کون روکے ہیں ڈی اچے کو کون روکے ہیں بیریہ والا ڈاڈا بندہ ہے اس کو کون روکے ہیں تو یہ مجبوریاں سے نکلیں گے تو یہ میرا کہلیں یہ مجبوریاں سے مسلحتوں سے نکلیں گے تو یہ بیماریاں بھی کم ہوگی شہر کے اردگرد جو دریاء ہیں کنارے ہیں گندہ پانی ہیں گندگی ہیں سیوریج کے نالے اندر آپ یہ دیکھیں میں سر میری یہ کر رہا سنیں آپ دیکھیں نا پلیننگ کی بات ہم کہتے ہیں فلڈ آ گیا فلڈ آ گیا بابا سندھ میں تو تباہی کیوں نہ آئے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے آپ ہی دیکھیں نا آپ ادھار اسلامباد پہ ہیں بڑی اچھی جگہ انکر ڈی سی آیا ماشاءاللہ آپ دیکھیں پرانے سیکٹر دیکھیں ایف سیون ٹو تک چلے جائے نیچے تھا کہیں پانی کھڑا نہیں دیکھیں گے آپ جو نئے سیکٹر پہ رہے ہیں پانی کھڑا ہے جو پلینن بات ہے نا پلین یہ تو سی ڈی ہے اور آپ کا کام ہے ٹرنول جو ہیں آبادی پلازے پلازے کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کو اس وقت نہیں روکیں گے تو کیسے روکیں گے نالوں پہ آبادیاں ہو گئی ہیں اور کوئی صرف ہو جے ابھی دیکھیں نا تباہی ہوئی ہے جو ناقابل برداشت تباہی ہے ٹی وی پہ ہم سب کچھ لیکن کوئی پلیننگ نہیں ہے کہ آپ بھی اس کو پلین کیسے کریں ان کو ٹنٹوں میں لے جائیں آپ سنت تعلق رکھتے ہیں اس کو خیمہ بستیاں بسا کے اس کے بعد پرابر پلین کر کے کریں ایکچوال جو ڈی ساپ پرابلم ہے نا اس میں آپ جنگ آدمی ہے ماشاءاللہ مہنتی آدمی ہے بڑا اچھا جذب ہے آپ کا پرابلم جو ہے کہ آپ سینئر لوگوں کو لکھیں گورمنٹ سیاسی لوگوں کو لکھیں کہ پلیننگ کی ضرورت ہے جو کہ بالکل نہیں ہے سر بالکل ٹھیک ہے رہے ہیں جو دیکھیں ماسر پلین جو اسلام بات کا بنا ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کی ضرورت ہے میں آپ کو عطا رہا ہوں نا آپ سیکٹر جو بڑے دیکھ لیں اوپر جائے نا اور یہ پڑا پرابلم ہے جس وجہ سے جو ہے وہ ساری بیماری ہیں اور سارے مسائل جو ہے اور سارا نمبر دو سے سیوریج اور سانیٹیشن تو دریکٹلی لنکڈ ہے نا اس سے پلیننگ ہوگی وہ نہیں ہوگا نہیں ابھی تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے میر کے پاس ہی سیوریج تو میر کے پاس ہی ہی ہوتی ہے نا سیڈی اے کے پاس لیکن آپ لکھیں نا آپ کو تجربہ درہ زیاد ہے آپ لکھیں نا اس کے پر ڈی سی بھی رہے چار پانچ جلوں میں تو پہلے ڈی سی رہے آپ جے پتائیں کہ یہ گراؤنڈ کا ایک ایشو چل رہا ہے یہ کیا چکر ہے سر دیکھیں سب سے پہلے تو ایک لیٹی یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ جو ہے نا یہ اس کی جو پچ ہے وہ ناٹ لیس دن فرس کلاس پچ ہے یہ گراؤنڈ ایسا نہیں ہے یہ مسئلہ جے بھی ہے کہ آپ کرکٹر بھی رہے ہیں کرکٹر تو میں اتنا اچھا کوئی نہیں ہو لیکن لیکن کرکٹ کو جانتے ہیں تو سر یہ پچ ایسی نہیں ہے کہ میں اور آپ آج بیٹ اٹھائیں اور میں آپ کو کہوں چلیں سب چلتے ہیں کرکٹر کھلتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ پروپر ہارڈ بال کی پچز ہے اور ہارڈ بال کے وہاں میچز ہی کھیلے جا سکتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ابھی تو خیر یہ اس کو لک آفٹر ایم سی آئی کر رہی ہے اور ابھی بھی جب کلپ کو کوئی ریکویسٹ دیتا ہے تو اس سے پیسے چارج ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ گراؤنڈ کا ڈیفرنٹ ریٹ ہے سٹارٹنگ فروم ایٹ تھاؤزنڈ تو سیونٹین تھاؤزن یا ایٹین تھاؤزنڈ وہ ریٹ اس کا ایک دن کا چارج ہوتا ہے پیسے جمع کراتی ہے کلپ تو اس کو پرمیشن دی جاتی ہے اب سر ان کئی ان گراؤنڈ میں سے جس کی آؤٹ باہ چل رہا ہے میڈیا پر بہت ہائی پٹھی ہے اس میں سے کئی گراؤنڈ تو ایسے ہیں جن میں واکنگ ٹریک بھی ہے اور اوپن جم بھی ہے وہ اوپن جم اور واکنگ ٹریک آج بھی فری ہے اور ہمیشہ فری رہے گا رہی بات وہ جو پچ کی بات ہو رہی ہے پچ کی یوزج کی اور نیٹ پریکٹس دو چیز ہیں وہ میں نے کہا کہ آج بھی ہم پیسے لے رہے ہیں تو ہم نے تو اس پیسے لینے کو صرف ایو آئی کی ہے کہ اس کو سسٹمائز کیا جائے اور سسٹمائز بھی ایسے کیا جائے گا کہ وہ ریکنائز کلبز جو پی سی بھی سے ریجسٹرڈ ہیں وہ پاٹیشپیٹ کر سکتے ہیں کہ میں اس گراؤنڈ کو سمالنے کا انٹویسٹڈ ہوں اور ظاہر ہے ہم اس کو پہلے بتائیں گے کہ یہ ہمارے نوٹیفائیڈ ریٹس ہیں اور اس کے بعد تم ہر ہفتہ جو تمہاری بوکنگ ہوگی ہمیں پرائیر دیٹ ویک ہمیں انفارم کروگے اور اس کے بعد ہمارے تھوکنگ آئی گی تو اسی ریٹ پہ آپ اس کو بھی اکوموڈیٹ کروگے تو سر یہ ایسا نہیں ہے جو چل رہا ہے میڈیا پہ بھی سرکار اس کو قرائے پہ دے رہی ہے اور بیچ رہی ہے میں نے آپ سے اگین بات کی نا کہ سر اگر محلے نے کسی نے کرکٹ کھیلنی اس کے لئے بہت سارے اور گراؤنڈ ہیں لیکن یہ پروپر پچ ہے جس کو ہارڈ بال پیڈ کر کے آپ نے گلوز پہن کے کرکٹ کھیلنی ہے اور ہارڈ بال کی یاب میچ پریکٹس کرنی ہے تو نیٹ پیکٹس ہے اگر آپ نے میچ کھیلنا ہے تو پروپر میچ کھیلنا ہے اور وہ پھر بوکنگ پہ ہو رہا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے ایف نائن میں پارک ہمارا بھی ہے وہ آج بھی ہم بوکنگ پہ دے رہے ہیں سمیلرلی یہ مرگا گراؤنڈ پہ پکڑ لیں آپ ڈیامنڈ پکڑ لیں یہ امار اینکر کا کیا نام ہے کلب کا کس کا سر شاکیل شیخ صاحب کا کلب کا کیا نام ہے مجھے نام تو نہیں آتا سر ڈیامنڈ ڈیامنڈ میں اس میں بیک گراؤنڈ آپ کو ایک اور بتاؤں سر کئی سالوں سے یہ گراؤنڈ نا سر لوگوں کے اللیگل قبضے میں تھے وہ تو قبضے آکے ہم نے کھلی کر رہے ہیں یہ آن ریکارڈ ہے نا یہ تو اچھا تو وہ قبضے مطلب کسی نے کوئی گورنڈ کو ایک پیسہ دیا تو وہ بھی بتا دے دی تو ہم نے تو وہ اللیگل پسیشن چھڑا ہے اور اللیگل پسیشن چھڑا کے بعد سرکار اس کو چلا رہی ہے جو ڈریکٹڈ اور سپورٹس ہے وہ اس کو چلا رہا ہے کرکٹر اکیڈمی بھی ہے نا وہ اس کے بات رکھاتے ہیں کرکٹر اکیڈمی سر دیکھیں اگین وہی بات ہے نا کرکٹر اکیڈمی بھی تو لوگوں سے چارج کرتی ہے پیسے جتنی کرکٹر اکیڈمی آپ کی ہیں وہ سب چارج کرتے ہیں فری تو کوئی نہیں کھلاتا ایک کا دکار ریشو ضرور رکھا ہوگا کہ جی میں نے اگر دس پلیئر کھلانے ہیں تو دو مینے فری بھی کھلانے ہیں وہ ہر کوئی بھی رکھتا ہے پرائیوٹ سکول بھی رکھتے ہیں فر ایزمپل تو وہ مجھے ایک پرپر انٹیمیشن اس کی نہیں ہے کہ اس کلاب نے کتنا گروشو لگایا ہے لیکن سر اگین وہی بات ہے نا کہ یہ پرپر گراؤنڈ کی مینٹیننس ہونی ہے وہ مینٹیننس تو اسی سے ہوتی ہے جیسے میں نے کہا کہ اس وقت بھی ہم بک کرتے ہیں اس کو اور پرمیشن دیتے ہیں تو ہم کوئی پرائیوٹ کمپنی کو نہیں دے رہے کہ کسی میں نے جیز کمپنی کو دے دیا یا ایش بیل کو دے دیا کہ تم آگے گراؤنڈ کرو اور کماو پیسے میں تو ایک نوٹفائیڈ سرٹیفائیڈ ریجسٹرڈ پی سی بی کے ساتھ کلپ کوئی ہوگا جو اس پر پارٹسپیٹ کر سکتا ہے اس کو ٹرم دن کنیشن بتائی گئے گی جو EOE فلوٹ ہوا ہے اس کے ساتھ کو ٹیس پیس پیجوں کا ایک ڈاکومن بھی ہے جو online available ہے اس پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ کس چیز کے کتنے نمبر ہیں to get qualification as technical لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا اس میں جو میڈیا میں پڑھتا رہا کہ وہ منپسند لوگوں کو دی آتے ہیں I don't know منپسند لوگ میرا کونسا منپسند آدمی ہے اگر میرا تعلق تو سوید سے ہے آپ پہلے بتا چکے ہیں تو میں تو اس کی clarification میں نے پہلے میڈیا کو بھی نہیں دی پھر ہم نے ایک press release چلائی کہ it is not like that جیسے اس کو پوٹرے کیا جا رہا ہے کہ جیسے گراؤنڈ سرکار کو بیشنے جا رہی ہے یہ گراؤنڈ pitch جو ہے آج بھی سرکار پیسے لیتی ہے اس کو کھلنے کے لئے because it's not less than first class pitch یہ خود جو لوگ claim کرتے ہیں خود کہہ رہیں گے first class pitch 100% first class نہ ہو تو کم سے کم اتنی ضرور ہے کہ اس پر تھوڑی اور محنت کی جائے تو first class بن سکتی ہے otherwise اس level کے matches ضرور ہوتے ہیں مطلب یہ سارے جو پچھلے دنوں کشمیر league ہوئی انہوں نے آکے ground book کرائے انہوں نے پیسے دیئے اور انہوں نے pay کیے اور کشمیر league نے اپنی practice وغیرہ یہاں match کیے اس کے بعد جا کے مجھدار کی بات یہ بتائیں کہ ابھی اگاظم ہے نا یہ آپ کا جو کپتان ہے یہ اس ڈیمنٹ سے کلب سے ہی سیکھ کے گیا ہے بالکل کیا ہوگا تھا اس پر ہم نے کیوں ڈاؤٹ کرنا ہے وہ ایک دن مجھے کہتا ہے کہ شکیل شیخ صاحب نے مجھے سکھایا تھا اب بالکل سکھایا ہوگا اس پر کوئی دوسری رائے کوئی نہیں ہے ان لوگوں کی حمت تو ہے نا کوئی شک نہیں ہے سر دیکھیں سر میں نے آپ سے ارز کی نا کہ ہم تو اس کو regulate کرنے جا رہے ہیں مطلب اگین وہی بات ہے کہ لیکن یہ بھی دے سکتے ہیں پرانے لوگ جو کورس میں کس میں سر کیا مطلب جو کورس کے ساتھ مجھے یہ نہیں پتا کہ سر وابستگی تو دیکھیں اگین وہی بات ہے نا کہ جیسے اگر کہ ہی روڈ کو کسی کو بنانا ہے کے لئے آپ نے دینا ہے کہ روڈ کو مینڈین آپ نے دینا ہے کسی اسے کروانا ہے تو سب سے پہلے کالیس کیجین آپ ڈالیں گے کہ یہ بندہ پاکستان انجنگ کانسل سے ریجسٹر ہونا چاہیے پی سی بی سے ریجسٹرڈ کمپری ہیں تو پی سی بی کی ذمہواری آ جاتی ہے تو اس وقت تو مجھے نہیں پتا وہ کلپ پھر بنے گا نہیں وہی کمپنی ہے کہ آپ کو وہ کہہ رہی ہے کہ اس روڈ کی مینڈیننس میں کروں اور آپ اسے پوچھ رہیں کہ کیا آپ کو پاکستان انجنگ کانسل کی ممبریشپ ہے وہ آپ کو کہہ جی نہیں ہو تو نہیں ہو تو پھر تو وہ شیٹ ہوں ہالی کمپنی ہو گئی مادر کے ساتھ تو مادر ایس اوپن جی آجائے تو ہم کوئی ایسی چیز کو آؤٹسوس نہیں کرنے جا رہے یہ اور لیڈی بھی چیزیں اس کو بیوان پیمنٹ چل رہی ہے اور آگے بھی اسی پیمنٹ میں چلیں گی there is no change in payment اماں میں بھی چینج نہیں ہے شاید اس سے کم ہو جائے زیادہ نہیں ہوگا اچھا تو ڈی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بھی کو اپنا سوشل سسٹم میڈیا کا رکھا ہو ہے جو سوشل میڈیا جس طرح ہمارا پہلے دوست میں ایسا نون ٹیکنیکل سا آدمی ہوں تو تھوڑا بہت چلا آرہ ہیں اچھا چلا آرہ ہیں کیونکہ اس کا بھی بیسے وہ بڑا بینیفیٹ کرتا ہے وہ بیسے بھی آپ کو بینیفیٹ کرتا ہے کوئی کسی نے کسی کو ایڈوائیز اور کسی جو باتیں لیکن سر میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن ضرور دینا چاہوں گا کوئی شک نہیں ہے ٹل ٹائم جینیون کمپلینٹس اگر جینیون کمپلینٹ نہ ہو تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے مطلب ریپلائے کرنا بھی ٹو ٹائم ویسٹ ہے مطلب ایک ویڈیو 2019 کی کئی بار چلی اس میں کوئی انڈین کنٹنٹ لگا ہوا تھا وہ آج کے دن بھی مطلب پچھلے مہینے سے وہ چل رہی ہے کوئی نہ کوئی اٹھا کے اس کو لگا دیتا ہے اور اس پر کہتا ہے ڈی سی صاحب اس کو دیکھیں اب ڈی سی صاحب اگر ریپلائے نہ کریں تو کام خراب ریپلائے کریں تو ایک فیوٹائل ہے کہ 2019 کی ویڈیو ہے پچھلے پورے مہینے سے یہ چل رہا ہے اور ہم جواب ایک بار نہیں کو 45 بار دے چکے ہوں گے کہ یہ 2019 کی ویڈیو ہے اس طرح بہت سارے ایشوز ہیں سر اچھا ری صاحب ایک بڑا مسئلہ ہے جو نیشنل ایشو ہے جو میرے پاس بہت زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں جو چیف منسٹر اور پرائی منسٹر صاحب کو میں نے خط لکھا اوور سیز کی کہ ان کی جہدادوں پہ لوگ قبضے کرتے ہیں ان کے مکانوں پہ ان کے زمینوں پہ ان کے اس پہ تو یہ اس کا کوئی فارمولہ سرکاری زمینوں پہ کسی کی زمین پر قبضے کو روکنے کا کوئی ایسا سپریم کورٹ کا ڈیسیزن موجود ہے کہ کوئی کسی کی جہداد پر قبضہ نہیں کر سکتا اس پہ کوئی لہہ حمل پکا تیار کیا جائے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ ایفیکٹیو جو لوگ ہیں وہ اوورسیز ہیں سر اس میں میں دو باتیں ایڈ کروں گا ایک تو آج کل آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ جو ہمارے ومن ایمبرزمن ہیں ان کو سر لیگلی یہ پاور دی گئی ہے مجھے سیکشن سپیسپکلی یاد نہیں ہے کہ وہ پوزیشن ان کو ریٹریف کرا کے تھرور ڈیپٹی کمیشنر وہ دلا سکتی ہیں اب سر بات آتی ہے ایس انڈیویجل میری میں نے اپنے آفس میں تو ویسے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں آپ کوئی شاید انٹیمیشن ہے نہیں میرے پاس پچی سسٹم نہیں ہے تل دی ٹائم آئیم 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 آفیس جب کوئی اور سیز میرے پاس آتا ہے تو میں اس کا ریکارڈ بلا کے یہ ضرور مندازہ لگاتا ہوں کہ یہ کس کے قبضے میں اب سر ڈیسپوزیشن کا نا لیگل ایک وی ہے میرے پاس سمڈی ٹائل تو ہے نہیں ایس ڈیشی یا ڈیشٹک ماجیسٹیٹ ہاؤور کسی نے اگر ون فائی پہ کال چلائی ہے کہ میری زمین پہ بھی قبضہ ہو رہا ہے تو وی ڈو ایکٹ اس پہ کبھی کبھار ون فارٹی فائی کی کاروائی بھی کر لیتے ہیں یا اس پہ جو لیگل ہوتا ہے اس پہ پارٹی کو بٹھا کے وہ سوٹ آٹ بھی کر لیتے ہیں تو اگر وہی ہے کسی کی زمین پہ اگر پچھلے بیس سال سے قبضہ ہے یا پانچ سال سے قبضہ ہے تو اس کا لیگل پرویین دیکھنا پڑتا ہے کہ میں آج جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو دسپیزز کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا اثر اس میں لاؤ کا ضرور آ رہا ہے لیکن میں نے جیسے ارز کی کہ جو امبرزمن کا ایکٹ بنا ہے اس میں وہ پرپر کلاوز سیکشن ڈالا گیا ہے اور ان کو امپاور کیا گیا ہے ان کو پاورز دیئے گئے ہیں امبرزمن کو کہ وہ پوزیشن ڈسپیزز کرا سکتے ہیں کہ جی یہ جنیون بات ہے تو بہت سارے لوگ تھوڑیٹ چینل ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنا گریونس ان کا ریڈرس ہو جاتا ہے تو یہ سر ہے اور اوورسیز کو ہم نے پرائیٹی ضرور دی ہوئی ہے بہت سارے لوگ تو اس چینل سے آ رہے ہیں امبرزمن کے چینل سے تو گورنمن کی طرف سے بھی آ رہے ہیں پرائی میسٹر پورٹل بھی ہے تو ہم ان کو پرائیٹی ضرور دیتے ہیں جو لیگلی ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ویڈو سپورٹ اچھا یہ جو جیل کی ہے زمین یا یہ سی ڈی اے کوئر کرا لیتا ہے اور وہ ڈی سی اس کا ایڈ ہوتا ہے کلیکٹر بھی کے اندر آتی ہے تو یہ ان کی نہ کوئی پیمٹ ہوتی ہے نہ کوئی ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے تو اس پہ کیا جس طرح جیل ہے یا جس طرح اور کئی سیکٹرز میں ہے سر عرض یہ ہے کہ اس پہ میں کومنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ کچھ عصہ پہلے تک تو جو لیس ہی تھا لینڈ اکوزیشن کلیکٹر وہ آئی چی ٹی کا تھا ہوتا تھا لیکن کئی سالوں سے یہ ہے کہ اب وہ لینڈ اکوزیشن کلیکٹر جو ہے وہ سی ڈی اے کے اپنا ہے تو اگر کوئی آوارڈ ہوا ہے پانچ سال پہلے یا دس سال پہلے مجھے ایک سپیسیفک ڈیٹیل دار ہے سپیسیفک لیے کبھی بات کریں گے کہ جی فلان آوارڈ ہوا ہے لوگوں کو پیمنٹ نہیں مل رہی تو وہ سی ڈی اے ضرور اس کا جواب دے جی جی ان لوگوں کو پیمنٹ کیوں نہیں مل رہی بٹ تو مائی ناللیچ ہے جو کہ میں سی ڈی اے کے کہ ڈرپٹی کمیشنر کا کمیشنر بھی ہوا ہے سی ڈی اے کے جو کیسز آتے ہیں وہ میرے پاس اپیل میں آتے ہیں اس کیسز میں ضرور میرے پاس کئی کیسز آئے ہیں جس میں لوگوں کی یہ گریوانس ہوتی ہے کہ ہمیں پیسے نہیں ملے بٹ اس میں پوائنٹ اے کو سی ڈی اے کا بلکل ٹھیک ہوتا ہوتا کہ اس کی تو زمین بنتی نہیں ہے کیونکہ زمین تو سر انہیں ریکارڈ بائیس دے نہیں ہے تو صرف پوزیشن کے بیس پہ تو نہیں پوزیشن بھی سر دس سال کا پوزیشن پہنٹ ججھ رہے ہیں پوزیشن تو مل دی نہیں تو وہ سر جو آپ نے بات کی وہ کیس تو کیس ضرور دیکھا جاستا ہے اگین سی ڈی اے دیکھے گا دائرہ ان کا سپریٹ ایل ایسی ہے لینڈ اکوزیشن کلیکٹر اور اسی نے پیمنٹ کرنی ہے سر یہ جو آپ کی شملات ہے مشترک کا لینڈ ہے اور اس کو ابھی تک آپ کلیریفائی نہیں کر سکے کہ جے لوگوں نے جو شملات پر ہاؤزن کالونیاں بنائی ہوئی ہیں وہ کس نہ تقسیم ہوئی ہے وہ شملات جا تو تقسیم ہو جا کوئر کا فیصل ہو آہ پروپریٹلی جو ہے نا لوگوں کو اپنا شیئر جا چکا ہو تو اس کو کوئی ابھی تاک اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے سر اس میں بھی آہ میں تو یہ پوائنٹ فیو دھوں گا کہ کیونکہ پہلے آہ ہر بندے کے پاس ٹیم نہیں ہوتا ابھی شباہ صاحب اس پہ کو قانون جو ہے بنائیں اور یہ شاملات کے معاملے کو کلیر کریں سر آپ کی بات تو دس ایکسٹنٹ ٹھیک ہے کہ اس کی تقسیم ہونے چاہیے سر آپ کو پتا ہے کہ میں مدلہ پبلک پرپس اور شاملات کی دو بات نہیں کروں تو اس پر قبضہ تو زیرو ٹالرنس ہے ہونی بھی نہیں چاہیے سر جو لوگوں کے اپنی شاملات ہے نہیں ادھر پتا ہے مسئلہ یہ ہے ادھر ایک وہ پبلک پرپس کے لیے تو دوسرے موضع جہات میں جو ہوتی ہے نا شاملات وہ ہوتی ہے سرسائی جا لیکن جو پنڈی اسلام آباد میں شاملات ہے نا وہ ایک کنال کے پیچھے چھے کنال ہے ایک کنال کے پیچھے پانچ کنال شاملات ہے تو وہ جو کیونکہ پہاڑی اور سمدری ایری آز میں کراچی میں اسی طرح ہے جس طرح ڈی ایچے بنا فیز ایٹ فیز زیوان اسی طرح ہے لیکن وہاں شاملات تقسیم ہوئی ہے جی ہاں وہاں کوٹ کے آڈا لیے گئے جو سوان ریور میں جانا ہے یا جو سمندر میں جانا ہے سر یہاں بھی مطلب میرا تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ لوگ ہیں جن کی زمین کلیم ہے کہ جی میرے مجھے شاملات میرے حصے کی نہیں ملی تو ضرور آئے اس کی پھر پارٹیشن لیکن آپ کی بات اس حساب سے بلکہ ٹھیک ہے کہ جی اوریجن ہمارا کام ہے یہ ہونے چاہیے تو ہم اس پر صرف بیچار کر کے اس کو بھی پروسس کرتے ہیں یہ بات آپ کی جائز ہے سر کیونکہ پی ایم صاحب کے پاس بڑا وقت ہے اسلام آباد میں کام کرنے کا تو اس لئے اسلام آباد کو نمبر ون بنائے بلکل دیکھتے سر آپ کی ویلیڈ سیجیشن ہے اور سیوریج کو کیا پارٹیکولری خاص کر سیوریج کا سلسلہ جو ہے بہت خراب ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس میں اگین وہی بات کہ جو بنائی زیلی علاقے ہیں سیکٹرز اس کی دیولپنٹ تو داری سیڈی کے پاس ہے جو رول ایریاں ہیں اس میں ایز آف ناؤ ڈیولپنٹ تو یہ ہو رہی ہے کہ لوکل گرمنٹ کے ثرو فنڈ آتے ہیں لیکن یہ فنڈ جتنے سفیشنٹ نہیں ہوتے کہ آپ سیکٹرز کے علاوہ دیکھیں تو یہ کوئی سیونٹی پرنٹ ساماد ہے روات سے سٹارٹ کریں آپ فیضہ بات تک آئیں پھر ادھر سٹارٹ کریں آپ چھبیس نمبر سے پیچھ تر نول تک چلے جائیں بہت سارا ایریا ہے جہاں پر شاید پر سیوری سسٹم نہیں ہے تو اس پہ سر ایز پردی بجٹ ہم ضرور کام کر رہے ہیں جہاں جہاں نہیں ہے وہ ضرور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تو چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی سر اس سوالے سے پٹواری سسٹم سے کب لوگوں کی جان چھوڑا رہے ہیں سر کب ریکارڈ کرا رہا ہے کمپورٹرائزیشن شروع ہوگی ہے سرویو پاکستان اس کو کمپورٹرائز کر رہا ہے تو ابھی انہوں نے ٹائم لائن تو نہیں دی وہ تو کئی سالوں سے کر رہا ہے سر وہ ابھی ہم نے مطلب اس کو کک آف کیا ہے پراپر تو مجھے امید ہے مطلب تھوڑ ٹائم لائن کہ ہم آدمی کو تو بڑی تکلیف ہے ہے سر اس میں کوئی شک نہیں ہے تو انشاءاللہ امید رکھتا ہوں سر میں انشاءاللہ اس کو نا آپ نے تو پٹواری کلچر پیدا نہیں ہونے دیا وہ جو جس طرح ہوتا ہے اسلامباد میں رولر ایریا میرا کہلے کہ کچھ ٹھیک ہے بہتر ہے سر ٹھیک ہے لیکن 100% پھر بھی ٹھیک نہیں ہے میں کیوں کلیم کروں کہ جی بلکل وہ کو کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں پٹواری لوگوں کو شاید اویلیبل اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس پوشٹیں زیادہ ہیں اور پٹواری ہیں سولہ تو پٹواری برتی کر رہے ہیں سر وہ کیس گیا ہے اس میں ایک ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے ہائی کورٹ نے ایک ڈریکشن اس میں آنڈربل ہائی کورٹ نے یہ دی ہے کہ یہاں کے لوگ مسائل کے لوگ ہونے چاہیے وہ پھر کیس بھیجا ہوئے جہاں پٹواریوں کے مسائل کم ہیں لیکن پٹواری بھی تو بہت زیادہ منسٹری میں کیس گیا ہوئے سر تو وہ جیسے کوئی اپرویل آئے گی تو ضرور ہم ریکروٹمنٹ کی سر جائیں گے آپ کیا کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں اسلام آباد کا سر میں جیسے آپ نے کہا سن سے تعلق ہے پنجاب سرویس کی ہے بلستان سرویس کی ہے اسلام آج سرویس کر رہا ہوں ابھی تو عادت پڑے گی اپروچ کرنا ہی ہے سب مشکل ہو گیا یہ ایک الاندلہ سر ایک پوزیٹیو پوائنٹ ہے لوگ مجھے اپروچ نہیں کرتے شاید اس لیے کہ دار ام نوٹ لوکل تو شاید ٹائم زیادہ ہو جائے تو شاید اگین وہ بات بھی ہو جائے ابھی تک تو سر ہم کوئیٹ کمفرٹیبل باقی میں نے کہا کہ نوکری کرنی ہے وہ کوئیٹا بھی کی ادھر بھی کی پنجاب میں بھی کی تعلق سندھ سے تو اوپر چل رہا ہے سر یہ تو نوکری کا حصہ ہے اور اب مہ چل رہا جو ہے پہلے پنجاب میں کافی تین ڈسٹرک میں میں دو کیا سر میں پنجاب فوڈ آتھارٹی میں بھی رہا ہوں اس کے علاوہ باقی بھی نیچے اے ڈی سی اے ڈی سی وغیرہ اور یہ سیاسی کچھ مکچھ پہ جہاں تھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اسلامباد پہ کوئی فرق نہیں پڑتا سر کام جب میریٹ پہ کرنا ہو تو پھر کیا فرق ہے سر آپ نے گراؤنڈ کی بات کری تھی میں نے بڑی ڈیٹیل ایکمینیشن دی آپ کو اسلامباد میں بیٹھ کے تو نہیں وہ گراؤنڈ کے مطالقی جو لوگوں کی پرسپشن ہو آپ نے کلیر کر دی ہے نا پی سی بی سے ریجسٹر نہیں چلی تو آپ کا تو اس میں کوئی نہیں ہے نا پی سی بی سے ریجسٹر وہ آپ نے بات کلیر کر دی کمپیٹر نہیں ہے اس کے پیرامیٹر یا پیرامیٹر پہ یا بندہ اور اس سے کرانا نہیں جا رہا وہ تو اب بالکل بڑی کلیر بات ہے تو ڈی صاحب تھینک جو ناظرین ڈی صاحب کو آپ نے سنا بہت اچھی باتیں بہت اچھی گفتگو بہت کنسرن گفتگو جو ہمارے اس کیپیٹل کے حلقے ہیں اور اس لیے کیونکہ یہ بہت اہم سیٹ ہے ان کے اس وقت اور ہم نے پرائم ٹائم کے لیے اس لیے ان کو ریکویسٹ کی اور ہیس ویری کائنڈ کہ وہ تشریف لائے پہلے بھی تشریف لائے اور اب پھر تشریف لائے تو میں ان کا بہت مشکور ہوں روز نیوز بہت مشکور ہے ان کا اور ہم روز نیوز کے ناظرین ہی بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے معاملات اور اللہ سے آگائی دی اور اللہ کرے کہ ان کو اور حمد کیپ اٹ اپ اور اللہ تعالی ان کو حوصلہ اور حمد دے اور یہ اس طرح آگے کام کو جاری رکھیں اور جو میرٹ پہ کام کریں اور ہمیں امید ہے کہ یہ کرتے رہیں گے اور ان کی جو بل ہے جو ان کی ارادے ہیں جو ان کی سوچ ہے وہ بہت پازیٹیو ہے اور اللہ ان کو اپنی سوچ میں کوپایا تکمیل میں پہنچانے میں کم جاب کرے تھانکیو ویری مچ سر موسیقی موسیقی